آج ہم سمجھیں گے کہ گھرے لپانی والی سکشن پمپ موٹر کیسے کام کرتی ہے ہم خود پمپ کے اندر جا کر دیکھیں گے کہ پمپ کے مختلف پارس مل کر یہ کام کیسے سرانجام دیتے ہیں جیسا کہ اپنے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کس طرح پاور ٹرین کرینک شافٹ کو گھوماتی ہے جو پھر پسٹن کو حرکت دیتی ہے آئل سیل، بی رنگز، واتر سیل اور گلین پیکنگ کے کام پر بھی غور کریں گے ہم پمپ کو اس کے اندرونی حصوں جیسے والو پلیٹ، پلینجر، سی لیف وغیرہ کو دکھانے کے لیے اسے کھول کر دیکھیں گے آخر میں دیکھیں گے کہ پمپ کے اندر والو کیسے کام کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پاور ٹرین کیسے کام کرتی ہے جب موٹر چلتی ہے تو اس پلی کو گھومتی ہے جس سے بیلٹ کے ذرے پاور کرنک شیفٹ والی پلی کو ملتی ہے پہلے ہم پمپ کے بیک والے حصے کی طرف چلتے ہیں پیچھے لگے ہوئے بیک کاور اور گیسکٹ کو ریموو کرتے ہیں پھر اوپر لگے ہوئے آل فلنگ والے ہال کی کیپ ریموو کرتے ہیں اس ہال سے کرنک چیمبر میں آئل فل کیا جاتا ہے اب ہم پھر سے کرنک پلی والی سائیڈ پر چلتے ہیں کرنک پلی اور بیلٹ کو ہٹاتے ہیں اس کے بعد کرنک چیمبر کے سائیڈ فلنج کو باہر نکال دیتے ہیں یہاں اب دیکھیں گے کہ ایک بیرنگ کرنک شافٹ کو سپورٹ کرنے کیلئے لگائی گئی ہے اور اس کے آگے ایک آئل سیل ہے جو آئل کو باہر آنے سے روپتی ہے ایک عدد گیسکٹ بھی لگائی گئی ہے فلنج میں بیرنگ اور آئل سیل کی سیٹ اور گیسکٹ سرفیس دیکھی جا سکتی ہے اب ہم کرنک چیمبر کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں جب کرنک شافٹ گھومتی ہے تو کنیکٹنگ راڈ کو حرکت دیتی ہے جو پھر پسٹن کو آگے پیچھے چلاتی ہے کون راڈ پسٹن سے ایک پن کے ذرے لگی ہوتی ہے کون راڈ کے دوسرے اینڈ پر ایک بیرنگ ہوتی ہے جو کون راڈ کے اور کرنک شافٹ کے بیچ میں ہوتی ہے کرنک شافٹ اپنے دونوں اینڈ پر بیرنگ سے سپورٹ کی جاتی ہے کرنک چیمبر میں آئل بھرا ہوتا ہے جب کون راڈ گھومتی ہے تو آئل سلیش کرتی ہے بیرنگز اور دوسرے پارس کو لوبرکیٹ کرنے کے لیے اب ہم پمپ کے بیچ والے حصے کی طرف چلتے ہیں یہاں جہاں سے پسٹن راڈ باہر آتی ہے وہاں ایک آئل سیل لگائی جاتی ہے تاکہ آئل کو باہر آنے سے روکا جا سکے یہاں اس گیپ کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے جہاں سے آئل سیل آئل کو لیک ہونے سے روکتی ہے چلیں اب سلینڈر جس میں پسٹن چلتا ہے وہاں چل کر دیکھتے ہیں پسٹن کو ٹرانسپیرنٹ کرتے ہیں جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے پسٹن کا پچھلا حصی پسٹن پن کے ذرے کون راڈ سے کرنک چیمبر میں جوڑا ہے پسٹن کے سامنے والے حصی پر پسٹن راڈ تھرڈز کے ذرے پسٹن سے جوڑ ہی گئی ہے اب ہم پسٹن کو واپس اپنی اصلی حالت میں لاتے ہیں اور پسٹن راڈ کو ٹرانسپیرنٹ کر دیتے ہیں تاکہ اب پسٹن کے سامنے والے حصی میں تھرڈز واضح طور پر دیکھ سکیں سلینڈر انر سرفیس بھی دیکھی جا سکتی ہے جو پسٹن کو گائیڈ کرتی ہے اور جسمی پسٹن چلتا ہے دوسری جانب پسٹن راڈ جس ہال سے باہر نکلتی ہے وہاں وہ آئل سیل ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھی تھی پمپ کے باہر سے اب اس آئل سیل کو واپس اپنی ہاؤسنگ میں فٹ کر دیتے ہیں اب ہم پمپ کے اس حصوی کی طرف چلتے ہیں جہاں سے پانی پمپ کیا جاتا ہے پمپ کو ڈس اسیمل کر دیتے ہیں تاکہ مختلف پارٹس کو صحیح طور سے سمجھا جا سکے سب سے اوپر ٹینک ہے اس کے بعد ایک گیسکٹ ہے ٹینک اور ویلو پلیٹ کے بیچ میں اسی طرحان ویلو پلیٹ اور پمپنگ چیمبرز کے درمیان میں بھی ایک گیسکٹ ہے پمپنگ چیمبرز کے درمیان ایک سلیو ہے جس کے اندر پلینجر چلتا ہے جس سے چیمبرز کا پریشر کم اور زیادہ کیا جاتا ہے جب پلینجر آگے کی طرف آتا ہے تو اس وقت آگے والے چیمبر میں موجود پانی پر دباؤ کو بڑھاتا ہے ساتھ ہی ساتھ پیچھے والے چیمبر کا والیوم بڑھ جانے کی وجہ سے وہاں پانی کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور ایک سکشن ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے اس ہی طرح جب پلینجر پیچھے جاتا ہے تو آگے والے چیمبر کا دباؤ کم جبکہ پیچھے والے چیمبر کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اگر ہم ویلو پلیٹ کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ویلو پلیٹ کا نیچے والا حصہ تو پمپنگ چیمبرز کی میچنگ کا ہے جس کے حساب سے سامنے والے دو ویلوز آگے والے پمپنگ چیمبر کے سکشن اور ڈسچارج ویلوز جبکہ پیچھے والے ویلوز پیچھے والے چیمبر کے سکشن اور ڈسچارج ویلوز ہیں جبکہ ویلو پلیٹ کا اوپر والا حصہ نیچے والے حصوی سے مختلف ہے یہاں پارٹیشن پمپنگ چیمبرز کے حساب سے نہیں بلکہ سکشن اور ڈسچارج کے حساب سے ہے یعنی پارٹیشن اوپر والے ٹینک کے حساب سے کیا گیا ہے اب ہم پمپ کو واپس فٹ کر دیتے ہیں اب سامنے والا فلینج ہٹا کر پمپ کے اندر چلتے ہیں ہمارے بلکل سامنے سلیو ہے جس کے اندر پلینجر کو واضح دیکھا جا سکتا ہے بائیں جانب ڈسچارج ویلو جبکہ دائیں جانب سکشن ویلو ہے جب لینجر سامنے کی جانب آتا ہے تو جس چیمبر میں ہم اس وقت ہیں وہاں پر موجود پانی پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اس دباؤ کی وجہ سے سکشن ویلو اور مضبوطی سے بند ہو جاتا ہے اور یہی دباؤ اسپرنگ فورس کے خلاف کام کرتے ہوئے ڈسچارج ویلو کو کھول دیتا ہے اور یہ جو گیپ اب دیکھ رہے ہیں یہاں سے پانی پمپنگ چیمبر سے نکل کر ٹینک کے اس ڈسچارج پارٹیشن میں آ جاتا ہے جہاں سے بہ آسانی یہ پانی ڈسچارج نازل سے باہر نکل جاتا ہے لیکن اگر آپ پیچھے والے پمپنگ چیمبر کے ڈسچارج ویلو کو دیکھیں تو اس عمل کے دوران آپ اسے بند پائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اور جیسا کہ دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ پلینجر اس وقت سامنے والے پمپنگ چیمبر پر دباؤ بنایا ہوا ہے جبکہ پیچھے والا پمپنگ چیمبر کا والیوم بڑھ جانے کی وجہ سے وہاں ایک سکشن ایفیکٹ بنا ہوا ہے جو اس ڈسچارج ویلو کو مزید نیچے کی طرف کیچ کر اور مضبوطی سے اپنی سیٹ پر بٹھائے ہوا ہے اب جب پلینجر پیچھے کی طرف جائے گا تو پیچھے والے چیمبر کا دباؤ بڑھ جائے گا یہ دباؤ پیچھے والے ڈسچارج ویلو کو کھول دے گا اور اب آگے والے چیمبر کا دباؤ کم ہونے کی وجہ سے آگے والا ویلو بند ہو جائے گا اب ہم پلینجر کو واپس اپنی اس پوزیشن میں لاتے ہیں جہاں وہ تھا تاکہ سکشن چیمبر اور سکشن ویلو کے کام کرنے پر غور کیا جا سکے اب جب پلینجر پیچھے کی طرف جائے گا تو جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ والیوم بڑھ جانے کی وجہ سے ایک سکشن ایفیکٹ پیدا ہوگا یہ سکشن ایفیکٹ ڈسچارج ویلو کو نیچے کی طرف کیچ کر اپنی سیٹ پر مضبوطی سے بیٹھا دے گا جبکہ یہی سکشن ایفیکٹ سرنگ فورس کے برخلاف سکشن ویلو کو کیچ کر کھول دے گا اور پانی ٹینک کے سکشن چیمبر سے فرنٹ پمپنگ چیمبر میں داخل ہو جائے گا جبکہ اسی دوران پیچھے والا سکشن ویلو بند حالت میں رہے گا کیونکہ پلینجر اس وقت پیچھے والے چیمبر میں دباؤ بنائے ہوا ہے اب جب پلینجر سامنے کی طرف جائے گا تو پیچھے والے پمپنگ چیمبر کا دباؤ بہت کم ہو جانے کی وجہ سے سکشن فورس اس ویلو کو کھول دے گا اور پانی اس ویلو سے گزر سکے گا اور پلینجر دوبارہ سامنے والے چیمبر میں پہنچ جانے کی وجہ سے بڑا ہوا دباؤ سامنے والے سکشن ویلو کو بند کر دے گا اب ہم آخری سسٹم یعنی گلینڈ پیکنگ کو دیکھتے ہیں جو ان پمپنگ چیمبر سے پانی کو لیک ہونے سے روکتا ہے پمپ کے اندر کی طرف گلینڈ ہاؤسنگ میں ایک آئیل سیل کے طرز پر ایک وارٹر سیل ہوتی ہے باقی گلینڈ پیکنگ کا سسٹم پمپ کے باہر کی جانب سے کام کرتا ہے گلینڈ نیٹ کو پہلے ہٹا دیتے ہیں پھر گلینڈ پیکنگ کے تینوں رنگز اور اس کے بعد لگائی جانے والی وارٹر سیل کو باہر نکال سکیں یہاں آپ گلینڈ پیکنگ رنگز اور وارٹر سیل دیکھ سکتے ہیں اب ہم ان کو واپس اپنی ہاؤسنگ میں فٹ کر دیتے ہیں پھر اوپور سے گلینڈ نٹ ٹائٹ کر دیتے ہیں